رہا کرو رہا کرو کہ سلمان ازہی کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے جب وہ چلتا ہے تو ہندوستان کے مسلمان اس کے پیچھے قدم با قدم اس کا تانہ ملا کر چلتی ہے نرندہ مدیدی مسلمان نہ کبھی دراتا نہ کبھی درائے یہ ذات صرف اللہ سے درتی ہے اور انشاءاللہ تر خلامت تک اللہ سے درتی رہی رہا کرو رہا کرو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو چھوڑ کر وہ صرف مفتی سلمان ازہی کو تارگر کیوں کر رہے ہیں کوئی تو بات ہے ہم میں کہ مٹی نہیں ہستی ہماری کوئی تو بات ہے ہم میں کہ مٹی نہیں ہستی ہماری سب یہ رہا ہے رشمن دور زمان ہمارا لیکن اس تقبل میں ہندوستان کے مجاہدوں میں جب نام لیا جائے گا تو سب سے اول نمبر پر ایسے شر انگیز ماحول میں رسول کی ناموٹ پر ناموٹھانے والے کا نام مفتی سلمان ازہی کو تارگر کیا جائے گا اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی اگر بہائے گا تو ہم وہ بھی بہانے کے لیے سیاد سلمان ازہی صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا تو پورا گلوبرگا شہر کو بن کر کر ہم گلوبرگا شہر میں ہیتے جات کے میں کی پاہت رکھتے ہیں ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارے اس ہندوستان کے انساف کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ وہ سلمان ازہی صاحب قبلہ کو پوری طریقے سے انساف فراہم کرے گا اور وہ فراہم کردہ انساف کو ہم اس دنیا کو بتائیں گے کہ سلمان ازہی کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے جب وہ چلتا ہے تو ہندوستان کے مسلمان اس کے پیچھے قدم با قدم اس کا کاندھا ملا کر چلتی ہیں اگر یہ کہہ دے کہ رسول اللہ کا گستاخ ہے تو ہم گستاخ کے آگے بھی کھڑے رہیں گے اور سلمان ازہی کے پیچھے بھی کھڑے رہیں گے لیکن نہ اسلام پر کسی کو آج آنے دیں گے نہ ہم مسلمانوں پر آج آنے دیں گے اور نہ ہم ان تمام لوگوں پر آج آنے دیں گے جو اس ہندوستان میں امن و امان و سلامتی کے ساتھ رہنے کی امید رکھتا ہے اور وہ اپنے دل میں یہ بھروسہ کرتا ہے کہ یہ ہندوستان ہمارا ہے اور اسے ہمیں ہی آگے بڑھانا ہے اور اس کی ترقی کے ذمہ دارہ ہمیں ہونا ہے بہت سے مصنفین مفکرین مؤدبین صفحہ علماء اکر علماء اکرام صوفیان اکرام اس ملک کے نکتے اروج کے اعزاز کا ذریعہ بنے ہیں لیکن اس تقبل میں ہندوستان کے مجاہدوں میں جب نام لیا جائے گا تو سب سے اول نمبر پر ایسے شر انگیز ماحول میں رسول کی ناموس پر نام اٹھانے والے کا نام مفتی سلمان آزار لیا جائے گا ہم نے اپنی زبان حال سے اپنی کردار سے اور اپنی قربانیوں سے اپنی دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ باطل سے درنے والے اے آسمان نہیں ہم باطل سے درنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا اس ملک کی حفاظت کے لیے اس ملک کے قانون کی حفاظت کے لیے اس ملک کے امن و امن کی حفاظت کے لیے ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی اگر بہائے گا تو ہم وہ بھی بہانے کے لیے تیار ہیں لیکن اس ملک کی حفاظت کے لیے چونکہ یہ ملک ہمارے آباؤ اجداد نے اپنی جانے اور اپنا خون قربان کر کے حاصل کیا ہوا اور اس ملک کی حفاظت سب سے پہلے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کیونکہ آج بھی لال قلعہ پر اور گیٹ آف انڈیا پر جن شہیدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں میں سب سے زیادہ اگر کسی قوم کے نام لکھے ہوئے ہیں تو مسلمانوں کے نام لکھے ہیں تو اس ملک کی سب سے پہلے حفاظت ہماری ذمہ داری ہے ہمارا کام ہے لہٰذا ہم اس ملک کی بھی حفاظت کریں گے اور اس ملک میں رہنے والے مسلمانوں کی دلیتوں کی اور ہر قوم کی بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ مولانا مفتی سلمان ازاری صحابت کو ہیٹ سپس دینے کی پنیاد پر عرش کیا گیا ہے ایسا کہنا ہے میڈیا کا اور بی جے پی کے لیڈرز کا ہمیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں یہی ہمارے کرناڈا کے اندر تمام بی جے پنکی لیڈروں کی آپ اسپس نکال کر دیکھئے سوائے ہیٹ کے سوائے نفرت کے آپ کو کچھ نہیں ملے گا ایشوار اپا اسپس کرتے ہیں ان کے جو راستے سے گزرتے ہیں وہاں پر دنگے شروع ہو جاتے ہیں میں اس بات پر روشری دالنا چاہتا ہوں کہ ہیٹ اسپس کسے کہتے ہیں جہاں کہیں بھی آپ ہیٹ اسپس دے کر نکلتے ہیں تو وہاں کا ماحول خراب ہوتا ہے ہیٹ اسپس نکال دینا چاہیے جو بھی غلط بولتا ہے اسے بی جے پی کی سپیک بولنا چاہیے کیا بات ہے کیونکہ وہ لوگ مو کھولتے ہیں تو زہر نکالتے ہیں سوائے نفرت کے کچھ بات نہیں کرتے سوائے نکالتے ہیں یو سی سی لائے گیا اوٹرہ کھڑ میں میں تمام میرے ہندو خیال سے کہنا چاہتا ہوں یہ جتنے بھی لوگس یہ جتنے بھی دل میں کرا رہے ہیں سامنے مسلمان کا چہرہ بتا رہے ہیں پر لقصان پورے دیش کا ہونے والا ہے یہ بات یادرت کر چلیے ہمیں سامنے کھڑا کر کر وہ آپ لوگوں کی پاکٹ میں سے پیسہ چھوڑی کر رہے ہیں اس بات کو موازے کرنا چاہتا ہادوانی کے اندر آپ نے دیکھا حالی میں مسجد کو شہید کیا گیا مدرسوں کو توڑا گیا جبکہ وہ کیس کورٹ میں چل رہا ہے کھوٹ میں چودہ تاریخ کو بھی اس کی ایرنگ آنی باقی تھی اس سے پہلے چار پانچ بجے آ کر مسجدوں کو اور مدرسوں کو شہید کیا جاتا ہے یہ کونسٹیٹوشن میں رائٹ دیتا ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں چار لوگ آ کر مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں تو مجھے بچنے کا رائٹ کونسٹیٹوشن دیتا ہے جو وہاں کے مسلمان نے کیا سرے اعم ان کے چھینوں ساتھیوں نے گولی ماری گئی جبکہ اگر انہیں فائرنگ کرنے گولی دیا تو پائر میں گولی مار سکتے تھے وہاں پہ چار پانچ مسلمان شہید ہو گئے ہیں دو دھائی سو مسلمان زکمی ہو گئے ہیں پانچ سو ہزار لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں اس کا ذمہ دار صرف اور صرف بیجے پی سرکارے میں کہنا چاہتا ہوں دوستے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو چھوڑ کر ہماری حکومت میں جو شرپ اسن جو اناسید ہے وہ صرف مفتی سلمان ازہری کو تاریب کیوں کر رہے ہیں کوئی تو بات ہے ہم میں کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری کوئی تو بات ہے ہم میں کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری سگیرہا ہے دشمن دور زمان ہمارا سگیرہا ہے دشمن دور زمان ہمارا برادرانِ ملت اسلامیان ہم وہ قوم نہیں ہیں جو اپنے پروٹیسٹ کو اپنے مطالبے کو اپنے اعتجاج کو وائلنٹ کرے یا کسی ہمارے ملک کی کسی پروپٹی کو نقصان پہنچائے بلکہ ہم وہ لوگ ہیں ہماری عید بھی امن و امان سے ہوتی ہے اور ہماری خوشی بھی امن و امان سے ہوتی ہے ہمارا غم بھی امن و امان سے ہوتا ہے ہم خوشی بھی بناتے ہیں تو اللہ کا سجدہ کرتے ہیں اور ہم بھی بناتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں صبر کا صبر کا ترانہ گلگلاتے ہیں جس جمہوریت کو بچانے کے لیے جس کانسٹوٹیشن کو بچانے کے لیے گلبرگا کی عوام گلبرگا کے نوجوان جس جوش اور جذبے سے نکلے ہیں میں ان کے جذبے کو سلام کرتا ہوں اور جس طریقے سے حال یہ حکومت کی پالیسیاں نیتی چلی ہے یہ واضح کرتا ہے کہ یہ حکومت اس ملک کے دستور کو کانسٹوٹیشن کو جمہوریت کو نہیں مانتی ہے اس ملک کی جمہوریت کو کانسٹوٹیشن کو ختم کرنے کی راجنیتی اور پالیسی بنا رہی ہے یہ سب کو پتا ہے کہ جب ہمارا کانسٹوٹیشن اپنایا جا رہا تھا جب تیرنگا جھنڈا اپنایا جا رہا تھا تو وہ کون سے سنگٹن ہے جنہوں نے تیرنگے کی مخالفت کی جنہوں نے وہ کانسٹوٹیشن کی مخالفت کی آج ہم ڈھنگے کی چوٹ سے کہتے ہیں جو آج اپنے آپ کو راشترواد کا نعرہ دیتے ہیں جو آج اپنے آپ کو دیج بھکت کا نعرہ دیتے ہیں یہ سارے فرضی راشترواد اور فرضی دیج بھکت ہیں ان کے تعلق سے سردار واللہ بھائی پٹیل نے کہا تھا یہ وہی سنگٹن ہے جو ہندو تواوادی راجنیتی کر کر اس ملک کے لئے خطرہ بنیں گے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے فرقہ پرست سیاست کر کے سماج میں دشمنی پھیلانے کا کام کر رہے ہیں آج یہ ان کی راجنیتی آج ہمارے ملک کے لئے خطرہ بنی ہوئی ہے اس ملک کو ترقی پسند ملک بنانے کے لئے ہم کو اس ملک کا آئین بچانا ضروری ہے اس ملک کی جمہوریت بچانا ضروری ہے اس کے لئے میں گلورگا کی عوام کا پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے سیف ڈیمکروسی سیف کانسٹوٹیوشن سیف نیشن نارے کے طرح آج ایک بڑا سا جلوس نکالا ہمارے علماء اور مفتی آئین اکرام کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے خصوصیت کے ساتھ مفتی سلمان اثری صاحب قبلہ کو جو غیر قانونی طور پر آریسٹ کیا گیا ہے اسی طرح سے مولانا قمر غنی عثمانی صاحب کو جو غیر قانونی طریقے سے آریسٹ کیا گیا ہے اس کے خلاف ہم آواز بلند کر لے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور مفتی سلمان اثری صاحب قبلہ کے ساتھ ہم ان الفاظ میں اظہار ایک جہتی کرتے ہیں کہ خطروں سے نیڈر ہو کے حریفوں سے لڑاتو خطروں سے نیڈر ہو کے حریفوں سے لڑاتو نامو سے نبی کے لیے بروقت اٹھاتو وہ رنگ جنو تیرے گلے عشق نے پایا وہ رنگ جنو تیرے گلے عشق نے پایا مایوسی میں جس نے رگے حمد کو جگایا اے سچ کے مسافر سخان حق کے بیامی اے سچ کے مسافر سخان حق کے بیامی اے دل سے تیرے شہبہ جرات کو سلامی طوفا میں کہا دم کے نظر تجھ پہ وہ ڈالے طوفا میں کہا دم کے نظر تجھ پہ وہ ڈالے ہم سب ہے تیرے ساتھ اے ملت کے جیالے ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر حکومت کسی کے اوپر کیس بک کرنا چاہتی ہے تو وہ راجہ سنگھ موجود ہے اس کے اوپر کیس بک کریں اگر حکومت ہند کیس بک کرنا چاہتی ہے تو نجبر شرما کے خلاف کاروائی کریں اسی طرح سے اگر حکومت کسی کے خلاف کاروائی کرنا چاہتی ہے تو آر ایس ایس کے گنڈے ہیں بی جے پی کے گنڈے لیڈر ہیں ان کے خلاف کاروائی کریں اور ہمارے علماء کو باعزت بری کرے اور رہا کرے یہی ہماری مانگئے السلام علیکم ورحمت اللہ ہم اس موقع سے اس مشکل گھڑی میں حضور سلمان عزیز صاحب کی کہ اس کے ساتھ اظہار ایک جہتی کرتے ہیں اور اپنے اس جذبات کو ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ نہ سر جھکا کے جیئے نہ مو چھپا کے جیئے نہ سر جھکا کے جیئے نہ مو چھپا کے جیئے ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیئے ہم اگر دو جن کم جیئے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شما جولہ کی جیئے اور تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے ہائے وہ ہی تیرے زمانے کا امام برحق کہ تجھے حاضرہ موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست جندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے دے کے احساس زیان تیرا لہو گرما دے فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے اور فتنہیں ملتیں بیزا ہے امامت اس کی جو مسلمہ کو سلاچی کا پرستار کرے موسیقی